عوضو اللہ ابن شیطان الرجیم میرا نام نعمت مظہر ممبر بی این پی وی پرشتان نیشنل پارٹی جیسا کہ آپ دیکھ رہے یہاں پہ آج ایک احتجاجی جلسہ منقض کیا گیا ہے گیس کی پریشر کے حوالے سے تو پریشر کیا گیس ہے ہی نہیں یہ ایک بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم بلوجستان جیسے خطے میں جو دنیا کی نظر میں امیر ترین خطہ ہے یہاں پر کس بیبسی سے ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں نہ پانی ہے نہ بجلی ہے نہ گیس ہے نہ کوئی سہولت ہے یہاں کا جو گیس ہے پورا پاکستان تقریباً پورا پاکستان اسی گیس کے اوپر ہی چلتا ہے پاکستان پنجاب کے جتنے بھی فیکٹریز ہے کراچی کے جتنے بھی سنتی ادارے ہیں حتی کہ یہ مرید تک گیا ہوا ہے مگر ہمارے گھر میں ایک پیالا چائی بننے کے لیے گیس نہیں ہے ہمارے بچے بلک رہے ہیں بلوجستان کوئٹہ سے لے کر تفتان تک کوئٹہ سے لے کر کراچی تک تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت ہی ظلم کی انتہا ہے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہاں پر یہ پھر یہ جو ظلم کی انتہا یہ لوگ کر رہے ہیں یہ بھی اس جس طرح کہ آپ اسمبلی کی صورتحال دیکھ لیں جب کوئی حکومت الیکٹڈ نہیں ہوتا جب جو حقیقی نمائندے اسمبلیوں میں نہیں جاتے ہیں جب وہ سیلیکٹڈ ہوتے ہیں تو انہوں کو کیا پتا ہوتا ہے کہ یہاں پہ گیز کا کیا مسئلہ ہوتا ہے یہاں پہ عوام کے کیا مسائل ہوتے ہیں وہ تو خوشی خوشی اپنے گھر سے اٹھ کے آ جاتے ہیں کہ میں ممبر پارلیمنٹ بن گیا نہ عوام کے مسائل سے آگا ہے نہ عوام کے دوسرے پرابلم سے ان کی بنیادی حقوق سے آگا ہے ابھی آپ دیکھ لیں پورے بلوجستان کی خطے میں ان تمام تر مشکلات کے باوجود میں سلام پیش کرتا ہوں بلوجستان کے ان غیور عوام کو کہ اب تک کس حوصلے سے یہ لوگ زندگی گزار رہے ہیں کس صبر سے یہ لوگ زندگی گزار رہے ہیں یہ اگر کسی اور جگہ پہ ہوتے ہیں تو شاید ان کا یہ عمل یہ رد عمل نہ آتا آج پھر بھی یہ لوگ اپنے آخوخ کے لئے نکل رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو صوبائی حکومت ہے فیڈرل گورنمنٹ ہے گیز کمپنی ہے یا واسا ہے یا کیسکو ہے یہ سب جو ہے ان عوام کے درد کو سمجھے یہ ان عوام کی مظلومیت کو سمجھے تو یہ جو خامیہ ہے جو کمیہ ہے اس کو پورا کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو بائیوں اور سننے والوں کوئٹا کے شہریوں اور سارے بلوچستان بائیوں السلام علیکم آج بی این پی ہزارہ کاروان کی جانب سے ہم گیس کمپنی کے دفتر کے سامنے احتجاج پر آئے ہوئے ہیں سردیاں شروع ہو گئی ہے لیکن گیس ناپید ہے یہاں کھانا نہیں بن سکتا ہے چائے نہیں بن سکتا ہے بچے مصیبت میں ہیں بڑے بوڑے عورتیں سب مصیبت میں ہیں ایک ایک گھنٹے کے لیے گیس آتی ہے اس کے بعد گیس ناپید ہے یہاں یہ پہلے بھی ہم نے پریس کلپ کے سامنے اس گیس کمپنی کے خلاف احتجاج کیا تھا آج گیس کمپنی کے دفتر کے سامنے اس کے جو مرکزی دفتر ہے ہم آئے ہوئے ہیں احتجاج کر رہے ہیں جو بلوچستان سے جو گیس نکلتی ہے لیکن بلوچستان والے خود گیس سے محروم ہیں یہ ہمارے ساتھ جو ہے ناروا سلوک کیا جا رہا ہے ایک تو سنتیس عرب روپے جو بلوچستان کا تھا وہ بھی انہوں نے مرکز کو جمع کرا دیا یہاں نہ روڑوں کی صورتحال صحیح ہے نہ تعلیمی نظام صحیح ہے نہ صحت کا نظام صحیح ہے نہ ہمیں پینے کا پانی میسر ہے نہ بجلی میسر ہے اور گیس جو ہمارے اپنی ملکیت ہے بلوچستانیوں کی ملکیت ہے وہ بھی ہمیں میسر نہیں ہے یوں لگتا ہے یہاں اس صوبے میں کوئی حکومت کا وجود ہی نہیں ہے یہاں کمپنیوں کی حکومت ہے یہاں جو حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں ان کی شنوائی بالکل نہیں ہو رہی یہاں کمپنیوں ہی کمپنیوں کا کوئی کیس کو ہے کوئی گیس کمپنی ہے اس کے خلاف ہم احتجاج کر رہے ہیں اور ہم حکام بالا سے اور گیس کمپنی سے اور جو ذمہ داران ہیں اس سے ہم مطالبہ کرتے ہیں درخواست کرتے ہیں کہ وہ خدارہ ہماری شنوائی کرے اس عوام پر رحم کرے اس عوام کو اس طرح نہ مارے ہم کوئی مفتوحہ علاقہ نہیں ہے یہ کوئی شہر کوئی مفتوحہ علاقہ نہیں ہے یہاں ہم بھی انسان رہتے ہیں اور ہم گزارش کرتے ہیں ان تمام کوئیٹہ کے شہریوں سے بلوچستانیوں سے کہ خدارہ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں حقوق کے لیے جدوجہد کرے اور ہمارا یہ جدوجہد جاری رہے گا عوام کے بنیادی سہولیات کے لیے بلوچستان کے حقوق کے لیے جو ہمارا حق ہے جو چھ فیصد بنتا ہے وہ ہم سے مرکز حکومت لے یہ سنتیس عرب روپے جو یہ نائحل صوبائی حکومت نے مرکز کے حوالے کیا ہے اس کے لیے بھی ہم احتجاج کریں گے اور جب تک آخری سانس ہمارا باقی ہے ہم عوامی حقوق کے حصول کے لیے اور سردار اخترجان مینگل کی آواز پہ ہم لبے کے کے اپنی جانے قربان کرنے کے لیے تیار ہے انشاءاللہ شکریہ اسلام علیکم میں امیر بجار میروانی بہت مزمت کرتا ہوں مریع آباد میں گیس نہیں ہے بلکہ پورے کوئٹہ میں گیس کا صورتحال بلکل سردیاں جب آ جاتی ہیں کوئٹہ میں گیس بلکل چلا جاتے ہیں اور بل ان کے اتنے زیادہ آتے ہیں میٹریں ان کے جو انا اتنے تھیز چلتے ہیں بل یہ لوگ جو انا اتنے زیادہ لیتے ہیں اور عوام کو جو انا سہولت کچھ بھی نہیں دیتے ان کے یونٹ جو انا ان کے میٹر جو انا اتنے زیادہ تھیز چلتے ہیں اتنا تھیز چلتے ہیں کہ جو انا لوگوں کا بل جو انا اگر پہلے پانچ ہزار آتا تھا ابھی دس ہزار آتا ہے لیکن گیس نہیں ہے گیس کا لوڈ شیڈنگ جو انا برقرار ہے گیس پورے دن جو انا فل سلو آتا ہے اور رات کے بارہ بجے کے بعد یہ اس مسئلے کو عل کریں مہربانی آج ہم بلوستان نیشنل پارٹی مریعباد کی طرف سے ازارہ کاروان گیس کمپنی کے سامنے گیس کے خلاف ہم احتجاج کرنے آئے ہیں میں بائیسیاد سیکرٹری ہومین ریٹ زلہ کوئٹا اپنے تمام دوستوں کے سامنے آج ہم گیس کمپنی کے سامنے اور اس نائل حکومت کے خلاف یہاں پر ایک احتجاجی مظاہرہ کر رہے ہیں اس احتجاجی مظاہرہ کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں گیس دیا جائے نہ تو مریعباد میں گیس ہے نہ تو ازارہ ٹاؤن میں گیس ہے نہ تو سریاب روڈ میں گیس ہے نہ پشتون آباد میں گیس ہے نہ نوکیلی میں گیس ہے اور نہ ہی کچھلاک میں گیس ہے صوبائی حکومت یہ نائل صوبائی حکومت جو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم نے لوگوں کے مسائل حل کر دیئے گئے ہیں یہ سر اثر جوٹ ہے میں تو یہی کہوں گا کہ ان کو جلد جلد مصطفی ہونے چاہیے جو یہ کبھی بھی اس معاملات پر انہوں نے کبھی اس معاملات پر توجہ ہی نہیں دی بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو بلوچستان کے بادسیوں آج یہاں ہم لوگ اکھٹے ہوئے ہیں بلوچستان سے گیس جو ہے یہ پورا پاکستان کو جاتا ہے بلوچستان کی پیداوار مگر افسوس یہ ہے کہ بلوچستان اور بلوچستان کے عوام اس گیس سے محروم ہے آج یہاں یہ بلوچستان کا کیپیٹل کوئٹا جہاں کوئٹا کا یہ حال ہو کہ کوئٹا میں یہ بلوچستان کیپیٹل ہے جو بلوچستان کا دار الخلافہ ہے یہ بلوچستان صوبائی حکومت اور خاص طور پر فیڈرل حکومت کا یہ حال ہے کہ کوئٹا جیسا کیپیٹل میں اگر گیس ناپید ہے گیس کا غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ یہ کر رہا ہے غیر اعلانیہ بندش ہے جہاں جو ہے بچے بوڑے عورتیں یہ ناشتہ کے لیے نوکری جانے کے لیے یہ ہر چیز میں ان کو دقت بہت زیادہ دقت پیش آ رہی ہے تو اس لیے اس کا یہ جو خاص کر فیڈرل گورنمنٹ ہے ایک کمپنی کو انہوں نے حوالے کیا ہے اگر یہ کمپنی کو یہ لوگ لگام نہیں دے سکتے ہیں کہ یہ عوام کو تنگ کر رہے ہیں اور عوام اگر یہ آج ہم لوگ کسیر سا چوٹا سا اس میں نکلے ہیں اگر یہ بپر گئے اور یہ ان کو اسی طرح تنگ کیا گیا تو یہ کسی دن یہ خود بخود یہ خود رو کی طرح نکلے گا اور یہ پورا سب کے لیے مسئلہ بنائے گا تو اس لیے ان نا اہلیوں کو دور کریں ان کمپنی کو لگام دے خاص طور پر فیڈرل حکومت اور صوبائی حکومت تو ہمارا اس کا یہ حال ہے کہ یہاں جو ہے گورننس کا یہ حال ہے کہ کوئٹا جیسے کیپیٹل میں پانی بجلی گیس بنیادی سہولت سب چیزوں سے یہاں لوگ جو ہے عوام جو ہے یہ ایک قسم کا محروم ہو چکے ہیں تو اس لیے میں پیغام دیتا ہوں کہ اس کو فورا جو ہے یہ گیس کو اور بجلی کو پانی کو اور بنیادی سہولیات کو جو کہ یہ ہر شہری کا بنیادی حق ہے یہ کرے یہ آج چھوٹا سا احتجاج ہے نہیں تو یہ پھر اگلا اس کا لاحے عمل ہم لوگ اعلان کریں گے اور یہ پھر ذمہ دار صوبائی اور فیڈرل حکومت ہوگا نیرونی ہماری گھر میں گیس نہیں ہے بجلی نہیں ہے اب ہم لوگ بہت سردی ہے چھوٹا چھوٹا بچے یہ لوگ بھی سردی سے کاف رہی ہے جو انتظامیاں ہیں بیل زیادہ آتا ہے جب گیس نہیں ہے بیل کی ہوتی ہے کس لیے اس لیے کیونکہ وہ بیل ہم غریب نہ آدھا کرتے ہیں نہیں ہم لوگ اتنا غریب نہیں ہے کہ ہم لوگ ظلم کے شکار ہو جائے اس لیے ہم لوگ یہ احتجاج کر رہے کہ ہماری گیس سے ہی کریں ہماری جو مشکلات ہیں وہ حل کریں جب تک حل نہیں کریں کہ ہم لوگ یہ آسے نہیں جائیں گے یہ ہمارا مطالبہ ہے کل اپ سل کل اس نہیں ہے بجلی نہیں ہے نائل صوبائی اکومت سردی ہو رہی ہے نائل گیس کمپنی ہمارا گھر میں نائل ایم ڈی گیس کمپنی اس لیے ہم پہت بیمار ہوتے ہیں نائل ایم ڈی گیس کمپنی